دوستو طلاق یا خلا کے بعد والی زندگی لڑکی کے لیے اکثر بہت مشکلات والی ہوتی ہے چاہے ساتھ بچے ہوں یا نہ ہوں مرد بھی وقت ازار لیتا ہے مگر عورت کے لیے بہت مسائل ہوتے ہیں کتنی ہی عورتوں کو بعد اس طلاق بعد اس خلا پچتاتے دیکھا ہے اور سنا ہے ہم نے میں یہ نہیں کہتا کہ مرد پر اس کا اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا پڑتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا کہ ایک عورت پر پڑتا ہے میں یہی کہوں گا اپنے مردوں سے کہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو برائے مہربانی اپنی بیوی کو جیسی ہے کی بنیاد پر قبول کیجئے اور برداشت کیجئے اس کے لیے مشکلات کبھی کھڑی نہ کریں وہ بیچاری بہت جذباتی ہوتی ہے بہت کچھ کہ گزرتی ہے اسے برداشت کیجئے آپ کا ایک درجہ اونچا ہی اس لیے ہے کہ آپ بیوی کی جلی کٹی کو برداشت کریں اس کی کمی کو تاہی پر سبر کریں آخر وہ اپنا گھر بہن بھائی والدین سب کو چھوڑ چھاڑ کر تمہارے پاس ہی تو آئی ہے اسے پیاروں محبت دیں اسے وقت دیں سنبھلنے کے لیے اچھائیوں پر بہت تعریفیں کریں کوتائیوں سے درگزر کریں اور میں عورت سے بھی کہوں گا کہ براہ کرم مرد کو موقع دیں اسے سکون دیں کچھ لمحے اسے بھی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیں وہ صبح سے شام تک آپ کے لیے بچوں کے لیے مزدور بنا رہا اگر وہ آتے ہی باہر نکل گیا یا کسی دوست کے ساتھ مصروف ہو گیا تو فورا نہ ٹوکیں بلکہ رات کو لیٹنے کا انتظار کریں اگر آپ کے بچے ہیں تو انہیں سلہ کر میاں کے پاس جا کر لیٹ جائیں اس سے گپ شپ لگائیں ہنسی مزاہ کیجئے بات چیت کیجئے چھیڑ چھاڑ میں ہی اپنی بات بھی مناسب انداز میں کہہ دیجئے یقین مانیں کہ وہ آپ کی بات مان لے گا فورا نہیں تو کچھ دن بعد لیکن ضرور مان لے گا اگر آپ مرد پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گی موڈ بنا کر اسے بتائیں گی چیخو پکار کریں گی واویلا مچائیں گی تو مرد اسے اپنی توہین سمجھتا ہے وہ پھر زد میں آ جاتا ہے اگر اس وقت وہ رد عمل نہ بھی دکھائے تو بعد میں آپ کو اس کا برا نتیجہ بھوگت نہ پڑ سکتا ہے کم از کم اس کے دل سے آپ ضرور اتر جائیں گی مرد پیار سے تو مان سکتا ہے مگر مار سے نہیں اس لیے حکمت عملی سے ہمدردی اور خیر خواہی سے خوش اسلوبی اور دانشمندی سے چلیں انشاءاللہ آپ ایک اچھی زندگی ازاریں کی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں اور بہنوں کے گھروں کو آباد رکھے آمین ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر ضرور کر دیں آنے والی ویڈیو تک قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ